بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے میڈیا سٹیڈی کا چوتھا لیکچر سٹارٹ کرنا ہے جو کہ موڈل آف کمیونکیشن کے بارے میں ہے کہ باتچیت کا نمونہ کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ موڈل آف کمیونکیشن ہیں کون کون سے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لینئر کمیونکیشن موڈل لکیری باتچیت کا نمونہ ساتھ میں یہ بھی دیا گیا کہ اسے کس کس سائنس دان نے پیش کیا ہے سب سے پہلے ہے لاز ویلز موڈل لاز ویلز نے نمونہ پیش کیا کمیونکیشن کا پھر اس کے بعد ہے اریسٹوٹل موڈل پھر اریسٹو نے اس کا موڈل پیش کیا پھر تیسے نمبر پر ہے بارلوس ایس ایم سی آر موڈل اس نے بھی یہ نمونہ پیش کیا پھر سیکنڈ موڈل جو ہے ہمارے پاس ٹرانس ایکشنل موڈل ہے اسے بھی دو سائنس دانوں نے بتایا پھر ہمارے پاس اس کے بعد تیسرا موڈل بھی ہے انٹر ایکٹو موڈل اسے بھی مطلب دو سائنس دانوں نے بیان کیا تھا کہ یہ موڈل کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے لینئر موڈل کیا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو دیا گیا ہے کہ ایک تو سینڈر ہے میسج بھیجنے والا چینل ہو گیا میسج اور ساتھ میں ہے رسیور ایک میسج بھیجنے والا اور دوسرا میسج رسیور کرنے والا کی فیچر اس کے کیا کیا ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ون وے کمیونکیشن ایک طرفہ بات چیت ہو سکتی ہے یوز فارہ میسک کمیونکیشن بہت ساری بات چیت کے لئے استعمال ہو سکتا ہے سینڈر سینڈ میسج اینڈ رسیور اونلی رسیو بھیجنے والا صرف میسج بھیج سکتا ہے اور سننے والا بھی صرف میسج رسیو کر سکتا ہے نو فیڈ بیک مضل کوئی اس کا فیڈ بیک نہیں ہے کنسپٹ آف نویز کنسپٹ آف نویز شور کا بھی ذکر ہو سکتا ہے اس میں اس کے بعد ہمارے پاس اس کے پروز پیشہ کون کون سے استعمال ہو سکتا ہے اس میں نمبر ون پہ ہے گوڈ ایٹ آلڈینس پروشن اینڈ پروپاگنڈا سیٹنگ سامین کو قائل کرنے اور پروپاگنڈا کے تقریب کے لئے اچھا ہوتا ہے مطلب اس کے ذریعے پروپاگنڈا بھی بنا سکتا ہے کوئی کسی کے خلاف انٹرنیشنل ریزرٹز بینہ لگوامی نتیجہ بھی اس سے لیا جا سکتا ہے نمبر تین پہ ہے کونز مطلب حافظہ باتچیت جاری نہیں رہتی اور اس بات کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا کوئی طریقہ کار نہیں یہ جاننے کے لئے کہ باتچیت پہ اثر تھی یہ اس لینئر موڈل میں جو جو چیزیں بتائے گی ہیں یہ اسی لینئر موڈل آف کمیونکیشن کا حصہ ہے آگے ہمارے پاس کمپوننٹس آف لینئر کمیونکیشن لینئر کمیونکیشن باتچیت کے حصے جہاں میں اس میں ڈسکس کریں گے لینئر موڈل ہیز ڈیفائنڈ سیٹ آف کمپوننٹس آف کمپوننٹس آف کمیونکیشن کو بی اسٹیبلشت ویر لینئر موڈل ایسے جو اس کی وضاحت کرتا ہے جو باتچیت کے لئے ضروری ہوں اور اس جگہ استعمال ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سینڈر سینڈر is the person who sends a message after encoding پیغام بھیجنے والا ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو پیغام کو خفیہ الفاظ کے بعد بھیجتا ہے جب وہ کوئی message send کرتا ہے تو ایک خفیہ طریقے سے send کرتا ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس encoding encoding is the process of converting the message into codes compatible with the channel and understandable for the receivers کوفیہ الفاظ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں پیغام کو code میں تبدیل کر جاتا ہے جو پیغام وصول کرنے والے کو بہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے اس کے بعد ہے decoding decoding is the process of changing the encoded message into understandable language by the receiver decoding عبارت کو تحصیح کرنا مطلب message کو سمجھنا عبارت کو صحیح کرنا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں خفیہ الفاظ کو تبدیل کر جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے پیغام وصول کرنے والے کی سمجھ میں آ جائے یہ ہو گیا decoding next ہمارے پاس message پیغام message is the information sent by the sender to the receiver پیغام ایسی معلومات ہے جو بھیجنے والے سے وصول کرنے والے کو بھیجی جاتی ہے next ہمارے پاس channel channel is the medium through which the message is sent channel ایک درمیانی ذراعہ ہے جس سے پیغام بھیجا جاتا ہے پھر ہمارے پاس ہے receiver receiver is the person who gets the message after decoding وصول کرنے والا انسان وہ ہوتا ہے جو پیغام کو صحیح ہونے کے بعد وصول کرتا ہے next ہے ہمارے پاس noise noise is the disruptions that are caused in the communication process in channel are in understandability of message شور ایک ایسا خلل ہے جو باتچیت کے طریقے میں پریشانی کے سبب بنتا ہے کسی چینل میں جو پیغام کو صحیح طریقے سے سمجھنے نہیں دیتا آگے ہم پڑھیں گے جو فرسٹ سائنس دان ہے لازویلز موڈل اس کا definition کریں گے لازویلز موڈل میں موڈل اس کا موڈل اس کا موڈل اس کا باتچیت کا نمونہ بھی ہے اب یہاں پہ تھوڑی سی ڈائیگرام بنائی گئی ہے جس میں کمپوننٹس آف لازوال مارٹل ہمیں بتائے گئے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہو مطلب سینڈر بھیجنے والا سیز وٹ میسیج اس میں کیا لکھا ہے چینل میڈیم جس کے ذریعے میسیج سینڈ ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس تو ہوم مطلب رسیور رسیو کرنے والا فید وٹ ایفیکٹ فیڈ بیک مطلب اس کے بارے میں کوئی رائے پیش کرنا یہ ہمارے پاس فسٹ سائنٹسٹ کلاس ولز مارٹل کا ایک نمونہ ہے جو سامنے آپ کے پیش کیا گیا ہے یہ سارے چیزیں آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتی جائیں بلکہ جو جو یہ لیکچر ہو رہا ہے اس کا آپنا پورا ہی مطلب لکھ لیں اپنے نوٹس بنا لیں انہی نوٹس میں سے آپ کے پیپر ہوں گے تو انہی کو آپ نے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے اللہ حافظ